اسلام علیکم ناظرین بارش اور پکوڑے کے.. نہیں سوری بولتا رہے ہیں بولتا رہے ہیں رولنگ پر رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین بارش اور پکوڑے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ کیرابین تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کو کسی بھی تاریف کی کوئی ضرورت نہیں تو جیسا کہ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں 2 چیز بڑی ہے مست مست آج اس موق سہانے موسم میں اور جو موسم سہانہ ہے اس میں ہم نے بلایا ہے بچہ زنانہ تو جی بچہ زنانہ آپ اپنا تاریف خود کرائیں پہلے تو آپ کے تلپس پر لانت ہے سہانہ موسم کنے کڑیت وڑا تھا سہانہ موسم ہوتا ہے سہانہ موسم ہوتا ہے خوشگوار موسم ہوتا ہے سہانہ سڑانہ ذہن آپ کا منجی سے باہر نہیں آسکتا ہے منجی بہت ضروری ہے ایسے موسم میں آپ جیسے لوگ کیا جانتے ہیں ایسے موسم ہوتا ہے اور چلے جاتے پکوڑے کھانے پکوڑے میں وہ مزہ لذت نہیں ہے جو سرانے میں ہے اچھا یہ آپ نے نشاندہ ہی کر دی ہے سہرا وجہ بتائیں کہ موسم میں لوگ صرف کھانے پینے کی طرف کی بھاگتا ہے دماغ میں ان کے بیٹھی یہ چیز ہوئی ہے موسم سہانہ ہے جب ادھر چل جو مکڈاللڈ چل جو موکہ ملے تو موکے پہ چل جو اور اس موکے پہ جا کے کوئی موکہ ملتا ہی نہیں کھانے کے علاوہ موکہ دوننا ہی موکہ مجھے یاد ہے جب میں جاتا ہوتا تو میں تو موکہ ٹیبل کے نچے ایسے ٹانگ کر دی بعد میں پتہ لگا وہ ویٹرگی ہوتی تھی وہ سیٹ ہوا ہوتا تھا سائے ناظرین یہ تو تھی ان کی بکواس لیکن جو اصل وجہ ہے کہ موسم کا جو سہانہ پن یا خوشگوار موسم میں لوگ فائدہ اس لئے نہیں اٹھاتے یعنی جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے کیونکہ جب پیچھے سے آپ ہوں ہی پکھے ننگوں کی اولادیں اور یہ دیکھیں میں نے بات کی اور فون آگیا یہ دیکھیں اب ڈینر کی کال آگیا مجھے کہہ رہے تھے اسے موسم ڈینر کی کال آئی ہے یہ آرڈر کیا ہے فوڈ پانڈا پہ میں ڈلیوری واہ واہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو پکھے ننگے اور وہ کچھ ڈلیوری واہ واہ پکھے ننگے کہایا پکھا ہوں میں ننگا نہیں ہوں پکھا ضرور ہوں میں چھوڑے اب مجھے بتائیں کہ ایسے موسم میں کھانے کا اپنا مزہ ہے مجھے پہلے پاکستان کی حالات دیکھیں آپ پانی آنی رہا ایسے موسم میں مل کے میں ضائع نہیں کرنا چاہتا پانی نہ آتے ہوئے اٹھوں گریس آ رہی ہے پانی آ رہا ہوتا ہے وہ ٹیپ ٹیپ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ جو کترے گر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنی ہوں دی بعد زمین میں پلیت پانی میں نے استعمال کرنا نہیں آپ نماز پڑھ کے بعد جو مرضی کر لیں پھر گوسل کر لیں دوباہ کرنے کے بعد ایسے کام نہیں کرتے بات آ رہی ہے آپ کی کھانے پینے پر آپ چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں ایسے موسم میں کچھ اور ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے موسم دیکھیں ہر موسم جائے اس کی اپنی ایک نویت ہوتی ہے اب بارش کے موسم میں آپ ضرور ہی نہیں کہ آپ کے بڑے بھی اس موسیپ کوڑوں سے باہر میں آئے تو آپ بھی انہی چیزوں پر لگ رہے ہیں ایک رومیس بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ بارش میں یہ ہس کیوں رہے یہ کیمرے کے پیچھے بندہ بیٹھا ہس رہا ہے ہی ایسے ویری نون سیریس اور امیچور کائنڈ اف پرسن ابھی یہ جوان نہیں ہوئے اس لئے میری باتوں پر ہس رہا ہے اس لئے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں موسم جس کیفیت میں اس کا زیادہ مزہ آ سکتا ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے انجوئے کریں جیسے موسم خود چاہتا ہے یاد پاکستان میں چار موسم ہیں ٹھیک ہے نا اب جب بارش ہوگی تو بندہ انجوئے کریں کھانے کا باقی سارے موسم میں کچھ بھی کرتا رہے لیکن گرمی میں آپ یہ کام کرنی سکتے ہیں گرمی میں تو زیادہ ہوتا ہے غریبوں کو دیکھو وہ پندہ پندہ سولہ سولہ بچے اس میں ہوتے ہیں گرمیوں میں وہ گرمی کیا موسم نہیں وہ دوسری گرمی ہے آپ کہاں چلے گے بات تو موسم گرمی آئی ہے نا بیچ میں ٹھیک ہے نا تو میرا کہنا ہے کہ یہ مطلب ہے ایسے موسم میں آپ صرف کھانے پہ فوکس کریں باقی کام تو ہوتا رہتا ہے دیکھیں گرمی میں دیکھیں کھانا کھائیں گے آپ میں طاقت آئے کہ آپ اس پہ سوچ سکتے ہیں کھانی پیٹ آپ سوچ بین سکتے ہیں نہیں آپ حرام کھائیں گے تو پھر تو کوئی طاقت نہیں آئے گی پہل میں کھانا بھی چھوٹا تھا پہل میں تھا میں کھانا نہیں کوشش کیتی یہ ایک اور بکواستی ہم مدے پہ واپس آتے ہیں کہ دیکھیں رومانس کیوں نہیں کر سکتے بارش میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں صرف psychologically طور پر مسائل نہیں ہے یہ society کے بھی کچھ مسائل ہیں حکومت بھی بہت پیچھے جب نکاسی کا انتظام بھرپور طریقے سے نہیں کیا جائے گا تو جب گلیوں میں چراہوں میں سڑکوں میں ہر جگہ پانی کھڑا ہو جائے گا تو بہاں پہ تو آپ وہ کام نہیں نہ کر سکتے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہاں پہ ایک ہی کنڈیشن بجھتی کہ آپ کوڑے کھائیں یا آپ سموسے کھائیں سردی میں بارش ابلہ انڈا پانی گرم رکھا ابلہ انڈا ڈالا ہے نہیں انڈا نمک میرے انڈا ضرور کھائیں اور انڈا گرم ہوتا ہے تو جو گرم انڈا آپ کھا رہے ہیں وہ گرمی یوز بھی تو کر رہے ہیں سر وہ گرمی میں یوز کر رہے ہیں جس چیز کا ذکر جار میں بہت سمجھدار ہیں یا پھر آپ کہتے ہیں بچے بھینگے چیپے پیدا ہوا رہے ہیں ایک ہی جگہ آپ ایکسس آف اینیتھیں ڈینجرس کہا بھینگا بچوں کو ایسے چلتے ہوئے دیکھا آپ میں ابھی دیکھا وہ تو آپ خوش تپلے آپ کو دیکھ رہے تھے آپ چل رہے تھے آئینہ ساتھ میں لگتے بلکل دو دیاں نہیں آئے دو دیاں نہیں آئے دو دے چھڑکے آئے ہی دیکھا ابھی بھی دودھ یہ کھانا پینا تو دیکھیں نگلیں جس بندے کو کبھی نسیب ہی نہیں ہوگا چٹا رنگ وہ ترس گیاں دیکھنے کو ٹھیک ہے نا یہ بکریاں مجھے دیکھیں ہم ہی دیکھ دیکھ دیکھا خوش ہو جاتے ہیں پتا ہے دودھ نسیب تے ہونا نہیں کیوں بکری نو زبا کرو گوشت کاؤ آہا چربینوں پہ کلاو سابن بڑھاؤں باؤچوں آہا یہ جتنا گوشت انہوں نے کھایا ہے ریزلٹ آپ کے سامنے طاقت بھی چیک کرو تجھے آپ نے ہی طاقت دیکھو آیا ہے ٹھولے تھا تجھے دیوٹھ سور پہ کلو نہیں کرنا اچھا آپ مدے پہ واپس آئیں ہمارا مدہ یہ ہے میں جیتا ہوں ناظرین ہمیشہ کی طرح کہ ایسے موسم میں ہمیشہ کھانے پینے کی چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے کسی اور چیزوں پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے انسان جو ہے پتہ نہیں کان سے اٹھایا ہے بکواس کر رہا ہے تو اس کی باتوں پہ آپ نے گوھر نہیں کرنا جو میں کہہ رہا ہوں میری بات پہ گوھر کرنا میں نے میری بات پہ گوھر کرنا چاہیے میں نے میری بات پہ گوھر کرنا چاہیے لیکن کھانے پینے کا ٹائم ٹائم